موسیقی 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 چاہیے اور یہ عام لوگ ہیں ہماری طرح سے ان میں زیادہ طاقت ہے ہم سے زیادہ طاقت ہے اور یہ وہ کام کرتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کے ان میں اتنی طاقت اور اتنی اتنی آہ پاور ہوتا ہے کہ یہ ہم سے زیادہ ان میں کام کی صلاحیت ہوتی ہے اور آہ ان کے ساتھ کام کرنے میں مازہ بھی آتا ہے اور ماشاءاللہ سے ان ذہین لوگ ہوتے ہے ذہانت ان میں اتنی زیادہ ہوتی ہے تو اس طرح کے پروگرانز ہونے چاہیے اور یہ نہیں کہ یہی لوگ کریں ہم جیسے لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو ان کے پرگرانز ہم لوگ ارینچ کریں یہ لوگ کیوں کرتے ہیں ہم عام لوگوں کو چاہیے کہ ہم ان کے پروگرانز کو ارینچ کریں ان کو بلائیں ان سے کروائیں ہم کروائیں یہ کیوں کرتے ہیں میں سمجھتا انہوں کے آئندہ کے لیے ہم ان کے پروگرامز کو ہم ارینج کریں اور اب تو ماشاءاللہ سے میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ اسکولز میں اسکولز میں ڈس ایبل پرسنز جو ہیں عام بچوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں ایک اسکول میں گئی تو وہاں میں نے دیکھا ایک ڈس ایبل بچہ عام بچوں کے ساتھ سکول میں کلاس میں بیٹھا ہاتا ہے جس کو میں نے ٹیچرز کو اور پرنسپل صاحبہ کو بڑا اپریشیئٹ کرا تو یہ بہت اچھا ہے اور انشاءاللہ اللہ ہمارے پرائم میریسٹر کی بھی یہ خواہش ہے اور انشاءاللہ وہ اس چیز کے لیے بہت محنت بھی کریں اور انشاءاللہ آئندہ چل کے یہ آئندہ چل کے یہ آئندہ سیاست میں بھی آئیں گے اور ملک نام روشن کریں گے اس سے پہلے تو میں چاہوں تھا آپ کو اچھا لگا اس پروگرام میں آجائے جنت کا سما ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہے اور میں شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں پیچ ویل فیر آگنیزیشن کا کہ یہ اتنا عظیم کام کر رہے ہیں اتنا بڑا کام کر رہے ہیں آج ہم سولیڈیریٹی بنا رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو سپیشلی ایبن لوگ ہیں جو چلنے پھرنے سے معذور ہیں اور ایز ایڈ اف بیت المال یہ ہماری زمداری ہے کہ یتیموں کا بیواؤں کا غریبوں کا اور ابحاج لوگوں کا خیال کرے ان کو ان کو معاشرے کا ایک حصہ بنانے میں ان کی مدد کر سکے ان کو کندہ دے سکے ان کا ہاتھ تھام سکے یہ ہماری زمداری بھی ہے انسانیت کے ناتے بھی ہماری زمداری ہے اس میں کوئی مذہب کی تفریق نہیں ہے اس میں کوئی اور رنگ و نسل کی تفریق نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ ہمیں کام کرنا ہے اور یہ ہماری زمداری ہے سوسائٹی کے بہت سارے سیکٹرز کے جو ایسا کرتے ہیں لیکن شاید ریسرچز کے مطابق فیلڈ ایکسپیرینس کے مطابق اور آبزرویشن کے مطابق شاید ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے اس لیے ہم اس پروگرام کے ذریعے سے آپ سب کو یہ ریمائن کرانا چاہتے ہیں کہ ملازمت کے حوالے سے تعلیم کے حوالے سے سوسائٹی میں انکلویجن کے حوالے سے ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے اور ہم آپ سے بہت کچھ توقع کرتے ہیں جتنا آپ کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہے آپ کے شکر گزار ہے لیکن اپنے مسائل کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو پرسنٹ بھی ڈیسیبیلیٹی کے لیے فائن پرسنٹ کوٹا ہے ہنیت بھائی آپ کی گزارش خاص طور پر پی ڈی آئی کے لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں صدر زیادہ کے دور میں محضور افراد کے لیے پرائیوٹ ارگنازیشنز میں بھی ٹو پرسنٹ کوٹا رکھا گیا تھا یہ جب کامپنی ایکٹ میں ترمیم ہو رہی تھی تو آپ پریزیڈنٹ صاحب نے اناؤنس کیا کہ بائی ڈی فارٹ شاید وہ جو شک نمبر پانچ سو انسٹھ تھی جو اس موقع دیتی تھی خصوصی افراد کو منازمت کا وہ غلطی سے ختم ہو گئی تو میں اس موقع پر ان کی اس غلطی کو تسلیم کرتا ہوں لیکن جب غلطی ہوتی ہے تو اس کو بھی ریکٹی فائی ہونا چاہیے تو ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنی قیادت سے بات کریں اور اس چیز کو ختم کرانے کی کوشش کریں اس کے علاوہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جو بیسیبیلیٹی رائٹس کا ایک گل بھی آپ کی اکمت نے پاس کیا ہم آپ کے شکر گزار ہیں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے بھی سندھ میں سپیشل گورنمنٹ پرسنز کی طرف خصوصی توجہ دینا چروتی ہے تو منازمت کے حوالے سے ہمارے خاص مسائل ہیں ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ چاہے وہ چرچ اورگنیزیشنز ہوں چرچ کے سکولز ہوں یا کسی بھی اورگنیزیشنز کے سکول اور ادارے ہوں وہاں پر خصوصی افراد کی منازمت کو ترجیح دی جائے اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بلائنڈ یا دیگر افراد کی تعلیم کے جو ادارے ہیں وہ عام لوگوں کے ساتھ مل کے پڑے کیونکہ کارڈینل نوز ویری ویل کہ میں جس ادارے سے ہوں میں بالکل ایک نارمل ادارے میں پڑا ہوں اور جس کی وجہ سے شاید جو مجھے کانفیڈنس ملا اس وجہ سے میں شاید یہاں تک پہنچ پایا دوسرے بنیادی چیز اپنے چرچز مندر مسجد کلاس روم جہاں پر بھی ہم ہیں بزنس کمیورٹی اپنی کامپنی میں ہیں ہمیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ دیسیبل پرسنز کے جو رائٹس ہیں ان کو پورا کرنے کی ضرورت ہے اور ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اویرنس کمپین جو ہے وہ بہت شدت کے ساتھ سٹارٹ کی جائے میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ چاہتا ہوں کہ اب جتنے بھی ادارے خصوصی افراد کے لیے بنے وہ انکلوسی ویڈکیشن کے ہوں نہ کہ ایکسکلوسی ویڈکیشن کے کیونکہ بنیادی فرق یہ ہے کہ جب آپ خصوصی افراد کو خصوصی افراد کے ساتھ ہی رکھتے ہیں تو ان کو دوسرے لوگوں سے انٹریکشن کرنا نہیں آتا دوسرے لوگوں کو ان کی ایسپائریشنز اور آئیڈیاز اور مسائل اور خیالات کا آئیڈیا نہیں ہوتا اس لیے جہاں بھی جتنی بھی کوشش کی جائے وہ اس حوالے سے کوشش کی جائے کہ انکلوسی ویڈکیشن کے ادارے ہوں تو بنیادی طور پر کہنے کا بہت کچھ ہے لیکن کارڈینل صاحب کو بھی عبادت کے لیے جانا ہے اور ہنیت صاحب نے بھی ہم سے یہی کہا کہ وہ بھی ساڑھے پائنٹ تک ہیں تو بڑا مقصر طور پر میں بینگو پریزیڈنٹ آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگ تشریف لائے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے پروجیکس میں پلانز میں دعاوں میں ارادوں میں کاموں میں ہمیں ساتھ رکھیں ہمارے لیے سوچتے رہیں اور ہماری آواز بنیں تاکہ ہمارے مسائل کسی نہ کسی طور حل ہو سکیں تو میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خاص طور پر آج اس سارے پروگرام کا کریڈٹ جو ہے اپنی پی ڈے پی ڈے پی ڈے کی ٹیم جس میں نوید صاحب آمیر روجر اور خاص طور پر برائن بینیڈک کو دینا چاہوں گا جنہوں نے اس میں انتھک محنت کی اور آج یہ پروگرام جا ہے وہ پریکٹیکل ہوا تو ہم میں اپنی گفتگو کا اختتام اس ایک شیر پر کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا ڈھونڈیں چلو نگر کوئی ایسا ڈھونڈیں چلو نگر کوئی جس میں ویران ہونا گھر کوئی بوئیں ہم دردیوں کے ایسے شجر بوئیں ہم دردیوں کے ایسے شجر جن کی چھاؤں میں بیٹھے ہر کوئی چھن گئی ہیں نعمتیں جن سے چھن گئی ہیں نعمتیں جن سے ان کا بھی حق ہے آپ پر کوئی ایسا ڈھونڈیں چلو نگر کوئی جس میں ویران ہونا گھر کوئی شکریہ 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 تو اس وقت وقت کی نذاکت کو مدھے نظر رکھتے ہوئے ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے پاس دو تین طرح کی ایکٹیوٹیز تھی لیکن ہم اس میں دو دو تین تین جو ہے وہ ایکٹیوٹیز ابھی کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے جو وولنٹیرز ہیں دو یا تین جو فیزیکل ہینڈی کیپ ہمارے دوست ہیں ان کو سامنے لے کے آئیں تاکہ ان تینوں ڈگنٹریز کے ہاتھ سے ایک ایک جو ویل چیئر ہے ان کے ہینڈ آور کی جائے تاکہ ہم ان کے ساتھ پریکٹیکل طور پر سولیڈیریٹی کا اظہار کر سکیں سلیڈی رہا ہے سال ہاں آپ کسی کسی three percent with disability over there meanwhile I would request first of all فخر کراچی فخر پاکستان سید Zafar Abbas Zahidi ساپ کو sorry Zafar Abbas یا فلکن Zafar Abbas میرے university کے professor ہے میرے ساتھی وہ Zahidi اس واجہ سے موں سے نکل گیا but anyway Zafar Abbas Zahidi ساپ سر آپ میں ایک بات کتاب میں نا بولی یہ ایکٹیوٹیز یوپی سے کر لیں کیونکہ آپ تینوں کا ہی تانک دایا ہوگا آپ تو بیٹھے ہوگا تو پلیز میں یہ چاہوں گا کہ تین لوگوں کو ان میں سے کسی دو لوگوں کو بھی شیئر کو دیسٹریبیونٹ کریں دو پلیز دو پلیز میں بھی شیئر دو پلیز میں بھی شیئر یہ جو ہمارے والنٹیرز ہیں ان کے بعد تمہستم چار لوگوں کو سامنے لائیں کیونکہ دو لوگوں کو کارڈینل صاحب تقسیم کریں گے یا ایسا ہے کہ کسی ایک اگر بلائنڈ پرسن کو بھی لے آئیں تاکہ ایک سٹک بھی زفر عباس کے ہاتھ سے ہو جائے بس صحیح ہے اوکے زفر بھائی آپ تشریف رکھو گئے پلیز پرسن دیسبلیٹی کے ساتھ اظہار ایک جدی کے حوالے سے اور اس تقریب میں ہم نے دکھایا آپ کو مکمل تم دکھاای موسیقی